Welcome back دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں OTT Release Date کی بڑی بڑی موویز جو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے والی ہیں وہ ہمیں OTT پر کب دیکھنے کو ملنے والی ہیں کچھ ایسی موویز ہیں جو ریلیز ہو چکی ہیں وہ ہمیں OTT پر کب دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور کچھ موویز جو ابھی ریلیز ہونے والی ہیں تھیٹرز کے اندر وہ ہمیں فیوچر میں OTT پر کب دیکھنے کو ملنے والی ہیں آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو کیا ہے OTT ریلیز ڈیٹ آئیے جانتے ہیں دوستو سب سے پہلی اپ ڈیٹ ہے شانگچی کے OTT ریلیز ڈیٹ کو لے کر جہاں پر بہت زیادہ لوگوں نے تھیٹرز کے اندر جا کر شانگچی مووی دیکھ لی ہے وہی پر بہت زیادہ فینس بہت زیادہ لوگ ویڈ کر رہے ہیں کہ کب شانگچی مووی OTT پلیٹ فارم پر ریلیز ہو اور وہ لوگ دیکھ لیں تو دوستو سب سے پہلی بات شانگچی مووی آپ کو دیزنی پلس پر دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اسے سیونٹین یا ایٹینٹھ آف اکتوبر کو دیزنی پلس پر ریلیز کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ کیا اسے دیزنی پلس پریمیم والے آپشن پر ریلیز کیا جائے گا جہاں پر ہمیں کچھ پے کرنا پڑے گا دین ہم یہ مووی دیکھ پائیں گے ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئی کہ یہ مووی ہمیں فری میں دیکھنے کو ملے گی یہ اس کے اس کے لیے علیدہ سے کچھ پے کرنا پڑے گا دین ہم یہ مووی دیکھ پائیں گے تو اس کی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئی میں ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دوں گا فیلحال آپ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا کہ شانگچی مووی کے لیے آپ لوگ کتنا ویٹ کر رہے ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ ہے نیٹ فلکس کی بہت ہی بڑی فلم انٹریجن کی یہ ایک سکلوجیکل تھرلر سسپنس اور ایکشن سے برپور فلم ہونے والی ہے جسے آج ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد یعنی 22 سپٹیمبر کو نیٹ فلکس پر 12 بچ کر 30 منٹ پر ریلیز کر دیا جائے گا دوستو یہ فلم آپ کو نیٹ فلکس پر ہندی میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس رکارڈنگ آپ اس فلم کو مس مت کریے گا یہ فلم بہت ہی یونیک ہونے والی ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ اور بڑی اپ ڈیٹ ہے جنگل کروز کے اوٹیٹی ریلیز ڈیٹ کو لے کر ویسے یہ فلم ابھی 24 سپٹیمبر کو انڈیا کے اندر تھیٹرز میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اور جب اسے تھیٹر میں ریلیز کیا جائے گا تو اسے مینی لینگویجز میں ریلیز کیا جائے گا جن میں انگلیش شامل ہے ساتھ ہندی، تمیل، تیلگو، ملیالم اور کناڑا لینگویج بھی شامل ہے دوستو اب بات کریں اس کے اوٹیٹی ریلیز ڈیٹ کی تو یہ فلم آپ کو 10th of November کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس فلم کیلئے جو اوٹیٹی پلیٹ فارم سیلیکٹ کیا گیا ہے وہ دیزنی پلیس تو 10th November کو یہ فلم آپ کو دیزنی پلیس پر دیکھنے کو مل جائے گی ہندی میں اسے دیزنی پلیس پر ریلیز کیا جائے گا یا نہیں اس کی ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی جیسے ہی اس کی کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئے گی میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا اگر ہم بات کریں اس کے اوٹیٹی پلیٹ فارم کی تو دوستو یہ فلم آپ کو 15th of November کو اوٹیٹی پلیٹ فارم پر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کیلئے بھی جو اوٹیٹی پلیٹ فارم سیلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہے دیزنی پلیس تو 15th November کو یہ فلم آپ کو دیزنی پلیس پر دیکھنے کو مل جائے گی اور سیم اس فلم کو بھی کیا دیزنی پلیس پر ہندی میں ریلیز کیا جائے گا یا نہیں اس کے ابھی تب کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی جیسی اپ ڈیٹ سامنے ہی ویڈیو مل جائے گی دوستو اگلی اپ ڈیٹ ہے Crime Stories کی ویسے اس سیریز نے لازٹ ویک میں ریلیز ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے یہ لازٹ ویک میں ریلیز نہیں ہو پائی لیکن آج ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد یعنی 22 سپتمبر کو Crime Stories نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے جا رہی ہے اور یہ آپ کو ساڑھے 12 بجے نیٹ فلکس پر دیکھنے کو مل جائے گی دوستو یہ true event پر بیس ہونے والی ہے اسے miss مت کریے گا انڈیا کے اندر true events پر بیس اس سیریز کو بنایا گیا ہے جس وجہ سے یہ سیریز بہت ہی ہٹ اور بہت ہی اچھے ہونے والی ہے انڈیا ٹائم 12 بج کر 30 منٹ پر Crime Stories آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو OTT ریلیز ڈیٹ کو لے کر اس کے علاوہ کوئی ایسی مووی یا سیریز ہو جس کے آپ نے OTT ریلیز ڈیٹ پوچھنے ہو تو مجھ سے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگلی آنوالی ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا ہے ٹینکس فور واجنگ یار اللہ حافظ